بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں میں عثمان بھائی کو جعویز بھائی کو اور نمان بھائی کو کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ جو المیسریہ کا جو سیٹ اپ بنایا ہے ایک بہت شاندار سیٹ اپ ہے مجھے موقع ملا تھا پچھلے سال ڈاکٹر فاروق اگوانی مجھے وہاں پہ لے کے گئے تھے المیسریہ ٹرس اور میں بڑا کہتے ہیں پلیزنٹلی شوق تھا کہ جس طریقے سے اس کو عثمان بھائی نے بنایا اور جس طریقے سے اس کا سیٹ اپ انہوں نے بتایا میرے کو میرا خیال ہے سٹیٹ آف دا آرٹ جو کہتے ہیں نا لفظ سمال کرتے ہیں اس سے بھی بہتر میرا خیال ہے انہوں نے یہ سیٹ اپ بنایا تو بہت بہت خوشی بھی عثمان بھائی کہ جس پہ انہوں نے کہا کوئی کالٹی میں کوئی کامپرومائز نہیں ہوگی تو وہ آپ جب وہاں جا کے سیٹ اپ دیکھیں اور جو پیشنٹ اور جو وہاں پہ مریض آتے ہیں ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ اور جو سروس لیول ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اندہ ہے تو میں مبارک بات دیتا ہوں جتنے بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں لوگ جتنے میڈیکل کمیونٹی جو ان کے ساتھ منسلک ہے انہوں نے سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں میرا جیسے ایک اے ویمن بھائی نے بتایا کہ میرا تعلق ہیلتھ کیر سے ہے تیس سال ہو گئے میں اس ہیلتھ کیر انڈسٹری سے میرا تعلق ہے ڈائیبٹیز جو اسے اسمان بھائی نے کہا کہ پاکستان ہر چیز میں نمبر ون ہے تو ڈائیبٹیز میں بھی ہم نمبر ون ہو گئے ہیں بات تو صحیح نہیں ہے لمحے یا فکر یہ ہے ہمارے لئے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ جو بیماری ہے یہ اس کو کہتے ہیں سائلنٹ کلر ڈائیبٹیز جس کو ہو جاتی ہے وہ بہت مشکل میں ہو جاتا ہے وہ انسان اور میں نے اپنی فیملی میں میرے مامو کو میں نے دیکھا ہے جب ان کو ڈائیبٹیز بھی تو آہستہ آہستہ وہ اس اپنی جو ان کی جو باڈی تھی وہ ختم ہوتی گئی تو یہ بیماری بہت ایک بہت ہی بری بیماری ہے انفورچنیٹلی یہ بڑھتی جا رہی ہے پاکستان جیسے ملک میں ایک طرف تو کام یہ بہت اچھا ہو رہا ہے دوسری طرف میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ کام بہت کم ہو جائے پڑ جائے گا جسے عثمان بھائی نے بھی بتایا کہ جس طریقے سے ہماری پاپولیشن میں یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے ہم آلڈی نمبر ون پہ ہیں ساڑھے تین کروڑ پاپولیشن ہے پاکستان کی جو اس مرض میں مبتلا ہے پوری پاپولیشن ہماری پچیس کروڑ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ آلموس چودہ سے پندرہ پرسنٹ پیشنٹ ہیں ڈائیبیٹیز کے اچھا یہ پیشنٹ وہ ہیں جو آلڈی ڈائیگنوز ہیں انڈائیگنوز پیشنٹ اگر آپ لے لیں تو اتنی انڈائیگنوز پیشنٹ ہیں جس کا مرض آلموس تیس پرسنٹ آپ کے ملک کے لوگ ہیں جو ڈائیبیٹیز کے شکار ہیں یا ہونے والے ہیں اب ہمیں میں اپنے ساتھیوں سے میڈیکل کمیونٹی سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے تیس سال میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم کام کرتے جا رہے ہیں کام بڑھاتے جا رہے ہیں ڈائیبیٹیز پر اویرنیس بھی بڑھاتے جا رہے ہیں بٹ یہ مرض کم نہیں ہو رہا ہے بلکہ مرض بڑھتا جا رہا ہے تیس سال میں میں نے دیکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے کام صحیح ہو رہا ہے بٹ ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے ہم مختلف انداز میں کریں کہ یہ جو بیماری ہے یہ اٹلیس بڑھے نہ تو کم از کم اپنی جگہ پر کھڑی رہے اس کے لیے میرے پاس ایک ہی جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے اور جس کا ذکر عثمائن بھائی نے بھی کیا اپنی آخری سلائیڈ میں جو ان کے آخری پوائنٹ تھا جس پہ انہوں نے بات کی ایڈوکیشن کی جس پہ انہوں نے بات کی اویرنیس کی اویرنیس ہم دے رہے ہیں جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں جو آلیڈی چالیس پچاس سال کے ہو گئے ہیں اس کو اویرنیس ہم دے رہے ہیں جس کو چینج کرنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہے میری تجویز ہے کہ یہ اویرنیس کا جو کام ہے یہ اب ہمیں سکولوں میں لے جانا پڑے گا کہ جو سکول کے بچے ہیں وہ ایک تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے گھروں میں جا کے اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے ڈائیبیٹی جس کو ہم شگر کی بیماری کہتے ہیں آسان لفظوں میں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو میری خواہش ہے اور میری ریکویس بھی ہوگی علمیسیہ کے ساتھ بھی کہ ہمیں اب کام سکولوں میں جا کے کرنا پڑے گا ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ ڈائیبیٹی ایک سائلنٹ کلر ہے اور کس طریقے سے اسے بچا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنے گھر والوں کو کنونس کریں کہ ڈائیبیٹی سے بچا جائے ڈائیبیٹی سے بچنے کے لئے ڈاکٹر طفیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے اور جو اویڈنس کے جو سیشن ہے اس میں بھی بتائیں گے کہ لائف سٹائل چین کرنا ایک بہت ضروری ہے کھانا جو ہمارا ہے اس میں ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی سونا اٹھنا جو یہ جو ہمارے انفورچنیٹلی جو حالات ہیں اس میں ہمیں تبدیلی لانی پڑے گی تو میرا آخر میں یہ پوائنٹ یہ ہوگا کہ اب ہمیں ایک جدت لانی پڑے گی ایڈوکیشن اویڈنس جو پروگرام ہے وہ ہمیں سکولوں میں جا کے کرنا پڑے گا تاکہ ہم بچوں کی تربیت کر سکیں تاکہ جو بچے اب آگے بڑے ہوں گے وہ اٹلیس اپنے آپ کو اس بیماری سے دور رہیں اور اپنی فیملیز کو بھی دور کر سکیں اگین میں ڈاکٹر ہنی پیک صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں مجھے دعوت دی اور تاکہ میں یہ پروگرام یہ جو المرسیہ کا جو ٹرسٹ ہے جو کام ہے وہ دیکھ سوگوں کے وہ کتنا اچھا کر رہے ہیں اور ہم اس میں کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت شکریہ آپ سب کا